الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضیین ومن تبعہم یحسان الى یوم الدین اما بعد فہذا درس من کتاب خصائص علی للإمام النسائی باب ذکر قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤدي عنی الا انا او علی صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك الامن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علیہ وسلم نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة اندائمتم بدوام ملک اللہ وعلا آلی واصحابہ المعین ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں اللہم صلی علیہ وسلم نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة اندائمتم بدوام ملک اللہ وعلا آلی واصحابہ اجمعین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی پر بے پناہ شفقت فرماتے اور بے پناہ محبت فرماتے اور وہ کام جو ان سے لیتے وہ اللہ کی مرضی سے لیتے اللہ کی جانب سے ان سے کام لیے جانے کا حکم ہوتا تو وہ کام لیتے اس سے مطالق اللہ کا پیغام اللہ کی طرف سے سنانے کا حق کون رکھتا ہے یہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خصوصیات میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ چیزوں کو جو بیان کیا گیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں سبحان اللہ فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور میری طرف سے اللہ کا پیغام کوئی پہنچا نہیں سکتا سوائے علی کے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ فرمان مبارک کے آخر بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی عرب کا ایک معمول تھا کہ جب وہ لوگ آپس میں کوئی آہد کرتے کوئی وعدہ کرتے کوئی صلح نامہ ہوتا تو اس کے شرائط کو کلعدم قرار دینے یعنی اس معاہدے کو ختم کر دینے کے لیے اگر کوئی اعلان کرتا تو جس سے معاہدہ ہے وہ اعلان کرے گا یا اس کے گھر والا ہی کوئی اعلان کرے گا دوسرا اعلان کرے تو اعلان مسموع نہیں ہوگا اور یہ اعلان حج کے دنوں میں جمرہ عقبہ کے پاس کیا جاتا تھا یہ عرب کا ایک معمول تھا ایک طریقہ تھا مگر یہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے خاندان والوں میں سے کسی کو چنا جانا ہے تو وہ حضرت علی ہی کو کیوں چنا گیا سبحان اللہ اور بھی تھے حضرت عباس بھی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں اور افراد ہیں جن کو چنا جا سکتا ہے رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود رشتے میں ہیں یعنی آپ کی دختر مبارکہ حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عم حبیبہ بھی زوجہ ہیں اور بھی ہیں تو رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے افراد ہیں جو رشتے دار کہلاتے ہیں مگر یہاں مراد خاص گھر والوں سے متعلق تھا بیان کرنا اور خاص اس کے اہل ہونے کو بیان کرنے کی طرف اشارہ کرتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ یہاں پر روایت کیا گیا حضرت امام نسائی نے ذکر قول ہی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤدی عنی الا انا او علی فرمائے ایک باب ان دونے مانا میری طرف سے کوئی ادا نہیں کرے گا اللہ کے پیغام کو یا تو میں خود ادا کروں گا یا تو پھر وہ علی ادا کریں گے سبحان اللہ میری طرف سے کوئی پیغام اگر پہنچائے گا تو یا تو میں خود پہنچاؤں گا یا پھر وہ علی پہنچائیں گے اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچائے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا حالانکہ روایتیں اس میں اور بھی روایتیں آگے ہیں اس میں پانچ روایتیں کل اس باب میں ذکر کی گئی ہیں کے بعد دیگرے پانچ روایتیں آئیں ہیں اس کے بھی الگ الگ تبویب کی گئی ہے مگر یہاں پر اس میں ایک حضیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے حضرت حبشی بن جنادہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلِيُّ مِّنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَلَا يُعَدِّ عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِي فرمائے اسے سنان الکبرہ میں بھی امام نیسائی نے روایت فرمایا ہے اور مصنف ابن عبی شہیبان میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے مختصر تاریخی دمشق میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے یہ حضیث مبارکہ اور بھی حضیث مبارکہ کی سنات ملتی ہیں اور یہاں پر جو تحقیق کی گئی ہے اس حضیث کی ابو اسحاق الحوینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضیث صحیح ہے اس کے سنات یعنی حضیث صحیح الاسنات کہلاتی یعنی مطن کے لحاظ سے بھی حضیث بہت بلند و بالا مقام رکھتی ہے اور سند کے اعتبار سے بھی حضیث بہت بلند و بالا مقام رکھتی ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جب سور برات کا نزول ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور فرمایا کہ یہ جا کر کے حج کے ایام میں وہاں پڑھ کر کے سنا دو اس سال حج کرنے والوں کا امیر امیر الحاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا تھا ابھی حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ راستے ہی گئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فوراں پیچھے سے بھیج دیا اور کہا جاؤ وہ جو کتاب ان کے ہاتھ میں دی گئی ہے اس کو لے لو اور تم اعلان کرنا اب یہاں پر جو حدیث مبارکہ ہے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اور بھی الفاظ آپ سن لیں تاکہ سمجھنے میں اور مزہ آئے گا کہ دوسری روایت ہے بابو ذکر توجیح فرماتے ہیں حضرت علی کے ساتھ سورہ برات دے کر کے بھیجے جانے کے متعلق سے پھر فرماتے ہیں ایک اور روایت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سورہ توبہ دے کر کے آپ نے سورہ برات سورہ توبہ جیسے کہتے ہیں اسے آپ نے دے کر کے بھیجا مگر پھر آپ نے بلالیا روک دیا اور کہا کہ یہ یا تو میں خود پہنچاؤں گا یا تو پھر علی پہنچائیں گے اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا سکتا اس کے بعد پھر ایک دوسری حدیث مبارکہ آتی ہے وہ حدیث مبارکہ کیا ہے حدیث مبارکہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ابی براہ الہ اہل مکہ تمہا ابی بکر ثم اتبعہ بعلین فقال لہو خذل کتاو فامض بھی الہ اہل مکہ قال فلاحطو فاخذل کتاو منو فانصرف ابو بکر وہو کئیب فقال یا رسول اللہ انزل فیا شیئن اس حدیث مبارکہ کو بھی سننالالکبرہ میں امام نیسائی نے روایت فرمایا ہے اس سے قبل والی حدیث کو بھی سننالالکبرہ میں روایت کیا گیا ہے ساتھ ساتھ امام ترمیزی نے بھی روایت سنن ترمیزی میں روایت فرمایا گیا مسند احمد میں روایت فرمایا گیا فضائل الصحابہ میں روایت ہوا ہے مسند احمد احمد روسی کے ساتھ مسننف ابن عبی شعبہ میں اس کو روایت کیا گیا ہے مختصر تاریخ دمشق میں بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے ایسے ہی دوسری حدیث جو ابھی ذکر ہوئی اس حدیث مبارکہ کو سنانالکبرہ میں میرے امام نسائی نے روایت فرمایا ہے پھر مسند احمد میں بھی روایت ہوا اور مسند ابی اعلیٰ میں بھی حدیث مبارکہ روایت ہوئی امام ابن اسحاقی سیرت النبویہ میں بھی اس کو روایت فرق کیا گیا مجموع الزوائد میں ریایت کیا گیا ریاض النظرہ میں زخیر العقبہ کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے یعنی یہ حدیث مبارکہ اہل سنت کے مستند ترین کتابوں میں ذکر ہوئی ہے ان احادیث مبارکہ کو حضرت علی کے فضیلت میں واقع ہونے کی وجہ سے بغض عناد اور ناصبیت اور خارجیت کا لبادہ اہل سنت میں چھپا کر کے انکار کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے یہ احادیث مبارکہ سنت کے اعتبار سے بھی بہت بلند درجہ رکھتی ہیں اور مطن کے اعتبار سے بھی بہت بلند دبالہ درجہ رکھتی ہیں ہاں یاد رکھیں کہ اس میں معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی تنقیص نہیں ہے آپ کے شان کو گھٹانا مقصود نہیں ہے نہ آپ کے شان کو اللہ اور اس کے رسول نے گھٹایا ہے جو شان اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو بخشا الحمدللہ وہ شان کے ساتھ آپ خوب مالہ مال ہیں مگر جو شان حضرت علی کو بخشی گئی ہے اس شان کو یہاں پر بیان کیا گیا جو خصوصیت حضرت علی کو عطا ہوئی ہے وہ خصوصیت کا یہاں پر ذکر کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی خود اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورے توبہ دے کر کے سورے براعت دے کر کے بھیجا مکہ مکرمہ میں جائیں اور اہل مکہ کوئی پڑھ کر کے سنا دیں مگر پھر کچھ ہی دیر گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت علی سے کہا کہ علی جاؤ ان سے وہ کتاب لے لو سورے براعت جس میں لکھی ہوئی ہے وہ کتاب لے لو اور تم پڑھ کر کے سناو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سنایا گیا حضرت مولا علی چلے جاتے ہیں مولا علی جانے کے بعد میں وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق سے وہ کتاب لیتی ہیں اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کتاب کو پڑھ کر کے سناتے ہیں سورے توبہ سورے براعت کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے جب یہ پوچھا جاتا ہے آخر کیوں روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزردہ خاطر ہوئے ملال ہوا کہ بھئی کیا ہوا کہ مجھے دیا ہوا جو کتاب مجھے دی گئی تھی اس کتاب کو پھر واپس لے لیا حضرت علی کو بھیجا گیا کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی یا واقعی میں اللہ کی طرف سے مجھ پر کوئی حکم نازل ہو گیا یا قرآن اتر گیا میرے متعلق سے کچھ اتر گیا ہے وحی نازل ہو گئی ہے اس کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے حق میں کوئی چیز اللہ نے ناصل کر دی ہے کہ مجھے نہ دیا جائے یا میرے کوئی سی بات پر مضمت آ گئی ہے معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر ایسی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ یا اس کا پیغام یا تو میں پہنچاؤں یا میرے گھر سے کوئی شخص اس کو پہنچائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے عرب کا کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے جس سے کے ساتھ رشتتاری نہ ملے مگر اہلِ بیت جب بھی بولا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص وہ گھر والے جن کو اہلِ بیت کہا جاتا ہے انہی کو مراد لیا جاتا ہے بالخصوص حضرت مولا علی حضرت خاتن جنت حضرت حسنین کریمین ردوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات مبارکہ اور آپ کے ازواج متحرات اور آپ کے چچا حضرت عباس حضرت جعفر حضرت عقیل کو لیا جاتا ہے ان کے اولاد حائے مبارکہ کو لیا جاتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا ہے یعنی حضرت علی اور حضرت عباس اور حضرت عقیل ان کی آل صدقہ کو حرام کیا گیا ہے بالخصوص اہلِ بیت میں جب بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہستیاں مراد ہوتی ہیں خاص کر کے حضرت خاتن جنت حضرت مولا علی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کے آزردگی کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو بکر آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ سنو کہ تمہارے حق میں کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہوئی ہے کوئی حکم بھی نازل نہیں ہوا ہے بلکہ اللہ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں علی کے ذریعے پیغام پہنچاؤں اب یہاں پر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارکہ کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا تھا انت من نبی منزلتی حارون نبی موسیٰ فرمایا کہ اے علی تمہارا میرے پاس وہ مقام ہے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت حارون علیہ نبی نبی علیہ وسلم کا ہے یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یعنی تمہیں نبوت نہیں بخش جائے گی مگر جو قرب خاص تم کو مجھ سے متعلق فرمایا گیا ہے میرا جو قرب تمہیں عطا کیا گیا ہے وہ ایسا قرب خاص ہے گویا کہ اس کی مثال حضرت موسیٰ وہ حارون سے آپ نے عطا فرمایا علیہ السلام اور پھر فرمایا کہ کسی شخص کو کوئی اس کا اہل نہیں لا ينبقی ان يبلغ حاذا الا رجل من اہل بیتی فرمایا من اہلی فرمایا یعنی کسی کا یہ شایع نشان ہے ہی نہیں کہ پہنچائے سوائے میرے یا میرے گھر والوں میں سے کسی ایک شخص کے اب وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اس روایت کو بھی امام ابو اسحاق حوینی نے بھی اس حدیث کو صحیح لسنات کہا ہے صحیح حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض روایتوں میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ایک روایت ملتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ کیا قرآن اتر گیا میرے اوپر کے مجھ کو منع کر دیا گیا وہ جو مجھے نعمت دی گئی تھے اسے روک لیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا وَلَكِنْ جِبْرَئِلْ جَأَنِ فَقَالَ لَيُّ اَدِّئَنْكَ إِلَّا اَنْتَءُ رَجُلُمْ مِنْكَا فرمایا کہ نہیں ابھی میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پیغام یا تو آپ پہنچائیں گے یا تو آپ کے اہلِ بیعت میں سے کوئی شخص پہنچائے گا کوئی دوسرا نہیں پہنچائے گا یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کے پیغام کو اگر پہنچانا ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام سنانا ہے سور براد کو سنانا ہے تو انتخاب ذاتِ مولا علی کا فرمایا گیا حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نکابرس کو حضرتِ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اس حدیثِ مبارکہ کو ذکر فرمایا ہے فضائل السحابہ میں بھی اس کو ذکر فرمایا ہے مسند احمد میں بھی اس کو ذکر فرمایا حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اب یہاں پر دیکھیں اب آپ اس قرب کو جو معنی بھی لینا چاہیے لے سکتے اس قرب کو قربِ معنی بھی اور روحی پر محمول کیا جائے یا قربِ نسبی پر محمول کیا جائے ہر حال میں یہ بات پتا چلتی ہے کہ اقربِ الٰلحبیب حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دار ایسا قربِ اللہ تعالیٰ عنہ نے بخشا ہے یہ خصائص میں سے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصائص میں سے ہیں یہ وہ خصائص ہیں جس کو اللہ کی جانب سے رسول اللہ کی زبان سے جاری فرمایا گیا اب حال یہ ہو گیا کہ جب یہاں دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اب اس کے انکار کی کوئی صورت باقی نہیں بچتی ہے تو لوگ انکار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جب اس کا جواب نہیں بن پڑتا ہے تو سارے سے انکار کر جاتے ہیں کہ فضائل میں کوئی بات ایسی آ جاتی ہے جس کا جواب نہیں بن پڑتا ہے تو فوراں حدیث کو موضوع بنانے میں تل جاتے رہیں یا پھر اسے منکر بنا دیں گے یا حدیث کا جو درجہ ہے اس درجہ قبول سے اسے گرانے کی کوشش کریں گے اور یا اپنے آپ میں یہ سمجھ جائیں کہ ہمارے حدیث موضوع کہہ دینے سے حدیث موضوع ہو جائے گی یا اس کے درجے سے اسے گھٹا دینے سے حدیث موضوع ہو جائے گی ایسا نہیں ہوگا اور لوگوں نے سہارا کس کا لیا ان حدیث مبارک آ کے موضوع قرار دینے یا منکر قرار دینے کا جو سہارا کس کا لیا اللہمہ جوزقانی کے نام سے گزرے ہیں بڑے محقق اپنے آپ میں وہ مشہور ہے مگر فی الحقیقت علم حدیث کے میدان میں وہ ایسے ہیں کہ جن سے بے پناہ لغزشیں واقع ہوئے ہیں اور ان کو مقام تحقیق میں لائق اعتبار نہ ہونا قرار دیا گیا ہے یہ ہم اور آپ کے قرار دینے کے نہیں ہے بلکہ امام زہبی نے امام ابن حجر اسقلانی نے ماہرین حدیث نے اس کے لئے کہا ہے کہ بھئی یہ حدیث پر جو یہ صحیت وہ ضعف کے جو اقوال پیش کرتے جو قول کرتے ہیں اس پر ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا ہے علامہ عبدالحیلق نبی علیہ الرحمہ نے بھی ان پر ناقابل اعتماد ہونا کہا ہے اور عرب کے مشہور آل مدین عبدالفتح نے بھی انہیں یہ لائق اعتماد نہ ہونا قرار دیا ہے مگر لوگوں کے اوپر ناصبیت خارجیت کا پردہ ایسا چڑھ جاتا ہے انہیں ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی ایک سہارہ مل جائے تو بس حضرت علیہ پر اعتراض کرنے کا اس اعتراض کے لئے تکیار ہو جاتے ہیں مگر یاد رکھو ان احادیث مبارکہ پر ہوائے نفس کے ساتھ اعتراض کرنے والوں اعتراض صرف تم ذات علی پر نہیں کر رہے ہو علی کا انتخاب کرنے والے مصطفیٰ پر بھی ہو رہا ہے علی کا انتخاب کرنے والے رب ذل جلال پر بھی ہو رہا ہے ماذ اللہ سجبار ماذ اللہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعتراض سے بچائے ایسے وعبال سے بچائے جس میں ہمیں قیامت کے دن کوئی چارہ نظر نہ آئے حضیزو یاد رکھو اللہ جسے جو مرتبہ دیتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے اس پر حسد سے کچھ نہیں ملتا اس پر اعتراض سے کچھ نہیں ملتا مان لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھی بولو بالا ہو جائے نہ مانو تو تمہارا مکالا ہو ہی جائے گا یہاں بھی کالا وہاں بھی کالا ہوگا مان لو تو یہاں بھی بولو بالا وہاں بھی بولو بالا ہو جائے گا اور پھر دوسری دریقے سے دوسری حدیث مبارکہ یہاں پر حدیث مبارکہ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے یعنی حدیث مبارکہ کو جو ہے پیش کیا گئے یہ حدیث مبارکہ یہ حدیث مبارکہ جو طویر اس سے طویل یعنی خلاصہ ان احادیث کا جو احادیث پہلے گزریں ان احادیث کا خلاصہ یہ حدیث مبارکہ آپ کہہ سکتے ہیں تفصیلاً اس حدیث مبارکہ کے اندر پوری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے وہ مختصران ان حدیثوں کو کیا گیا ہے جو ازغانی کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے تو کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے گمان میں ان کے گمان میں جو حدیثیں موضوع وہ قرار دینا چاہتے ہیں جسے موضوع جانتے تھے یا ناقابل التفات اور ناقابل اعتماد ناقابل قبول جانتے تھے سند کے اعتبار سے تو اس پر وہ کیا کرتے تھے پہلے ان حدیثوں کو پیش کر دیتے تھے اس کے بعد پھر فی خلاف ازالکہ کے یعنی اس کے خلاف میں مقابل میں جو حدیثیں آگئی ہیں اس کا ذکر کر کے یہ ٹھہراتے کہ اس کے مقابل میں یہ حدیث ہونا ان حدیثوں کو موضوع قرار کرنے کی دلیل ہے یہ موضوع قرار دیا کر قرار کیا کرتے تھے انہوں نے یہ حدیث اخیر کو یہ پہلے کے جو چار حدیثیں ہیں ان چار حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد اس حدیث اخیر کو ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ حدیث اس کے خلاف میں آگئی ہے لہذا وہ حدیث جو ہے موضوع ہو گئی ہیں قابل اعتماد نہیں ہے ماذا اللہ یہ اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا حالانکہ انہوں نے ذرا بھی غور کیا ہوتا تو نہ اس حدیث کو ان مذکورہ حدیثوں کے خلاف وہ جانتے بلکہ اس مذکورہ حدیثوں کا خلاصہ ہی حدیث بیان ہوتا انہوں نے سمجھ میں آ جاتا مگر ذہن پر عقل پر بغض علی کے پردے اس طریقے سے چڑے ہوئے ہیں کہ وہ تو حضرت علی کے نام ہی کو ختم کر دینا چاہتے ہیں یہ چاہنے والے ہزار چاہتے رہیں گے مگر بڑھانے والا رب ان کے نام کو بڑھاتا رہے گا فانوس بن کر کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا کچھے جسے روشن خدا کرے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دوسری حدیث مبارک حضرت جعبیر بیان فرماتے ہیں یہ طویل حدیث ہے حدیث مبارکہ کو سنن کبرہ میں امام نسائی نے روایت فرمایا سنن نسائی میں بھی حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے سنن دارمی میں بھی روایت کیا گیا ہے فتح المنان میں بھی ہے صحیح بن خزائمہ میں ہے صحیح بن احبان میں ہے دلائل النبوت للبیحقی میں اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے اب یہ حدیث مبارکہ یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہونے کے ساتھ اس سے ماں قبل کی جو حدیثیں گزریں وہ احادیث موگارہ گابی محققین نے صحیح الاسناد ہونا ہی اس پر حکم کیا ہے جوزقانی جیسے علم حدیث سے نابلد اشخاص کے اقوالِ ذوق تضعیف کرنا یا اس کے موضوع ہونے کا بیان کرنا یہ اس حدیث کے صحت پر کوئی اثر نہیں لاتا ہے یہ وہ اپنے قول میں خود مجہول اور موضوع ہو جائیں گے ان کا کوئی اتا پتا نہ رہے گا مگر یہاں پر صرف ذکر اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ جان لیں کہ تاریخ میں ہر دور میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں علی کا نام جب بھی بلند کیا جاتا ہے جلنے والوں کی ایک طویل فہرس نظر آتی ہے اور آج بھی نام جیسے ہی بلند ہوتا ہے جلنے والوں کی ایک طویل فہرس نظر آتی چلی جاتی ہے مگر یہ جلنے والے جل جل کے خاک ہو جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو ایسے بلند فرما رہا ہے کہ قیامت تک کہ ان کا چرچہ ہوتا رہی گا اس لئے کہ وہ کون ہیں وہ اللہ کے رسول کا چرچہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کا ذکر کو بلند کرنے والے ہیں یہ وہ ہیں بدر بھی جن کے شجاعت کو مانتا ہے احد بھی جن کی شجاعت کو مانتا ہے کوئی میدان جنگ ایسا نہیں جو علی کی شجاعت کو نہ مانتا ہو جو جاعت کو داد نہ دیا ہو الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے پروردہ ہیں اور خدا نے انہیں بڑا کمال عطا فرمایا ہے اور ہمیشہ جب بھی یہ بات حضرت علی کی بیان ہوتی ہے تو سب سے پہلے جننے والوں نے ایک سہارا بنا لیا ہے یا تو خلفہ راشدین کے نام پر آ جاتے ہیں یا تو پھر دیگر صحابہ کے نام پر آ جاتے ہیں تنقیز 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 اقل کے اندھو علی نے جن کو خود سے بہتر کہہ دیا ہم ان سے کیسے نہیں مان سکتے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا اسے ہم کیسے نہیں مان سکتے ہیں یہاں پر بھی تو ہم آپ کو قرآن اور حدیث ہی کی تو بات سنا رہے ہیں یہاں ماننے میں کیوں تعمل ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ خدا وہ رسول کے نام کا بہانہ اپنے نفس کے چھپے ہوئے مکر کو بیان کرنے کے لیے لیا جاتا نہ یہ کہ حق کے قبول وہ حق کے بیان کو لیا جاتا یہ سہارے قیامت کے دن تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں قیامت کے دن بھی وہی کام آنے والے ہیں جن کو یہاں خدا نے مولا علی بنایا اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے من کنتو مولاہ فعلی المولا میں جس کا مولا علی اس کے مولا میں جس کا مددگار علی اس کے مددگار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ فرمان دیکھیں یہ حدیث مبارکہ ہے حدیث مبارکہ کیا ہے طویل حدیث مبارکہ ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام جہرانہ سے عمرہ سے واپس ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا دیا حج کا امیر بنا کر کے تمام حجاج اکرام کو ان کی سرداری میں بھیج دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی سپرد میں سورہ توبہ کو فرما دیا تھا کہ اے ابو بکر جاؤ فلا مقام پر سورہ توبہ پڑھ کر کے سورہ برات پڑھ کر کے سنا دو مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ ماں قبل کے حدیث میں گزرا جسے فضائر صحابہ میں اور مسنت احمد بن حنبل میں زخائر لقبہ میں روایت فرمایا کہا وہ حدیث کہا ہے لیکن جبرائیل جاؤنی ولیکن جبرائیل جاؤنی فقالا لن یعطیعنکا اللہ انتہو رجل من کا فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ آپ ادا کریں یہ آپ کے گھر والا کوئی ادا کرے گا کوئی دوسرا نہیں ہے صرف آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حق ہے یہ آپ ہی اس حق کو ادا کریں گے یہ آپ کے گھر والا کوئی اس کا حق ادا کرے گا اور حق کوئی ادا کر سکتا ہے تو سوائے علی کے کوئی نہیں ہوگا وہ علی کی ذات ہے جسے مرتضی فاتح خیبر فرمایا گیا ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقام عرج تک پہنچ چکے تھے فجر کی ازان ہو گئی تھی فجر کی ازان ہو گئی تھی صفحے درست ہو رہی ہیں تھی قریب تھا کہ حضرت ابوبگر صدیق نماز کے امامت کے مسلح پر قریب تشریف فرماتے اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر باندھی جاتی مگر پیچھے سے اونٹنی کی آواز آتی ہے حضرت ابوبگر صدیق کی محبت رسول تو دیکھیں یہاں پر کیسی اللہ نے انہیں بخشی ہے حضرت ابوبگر صدیق رسول اللہ کی خوشبو کو پہچانتے تو تھے ہی مگر رسول اللہ کی سواری کے آواز کو بھی پہچان جایا کرتے تھے انہوں نے کہا یہ تو رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز ہے شاید کہ رسول اللہ بنفس نفیس خود تشریف فرما ہوئے ہیں یا کوئی حکم جاری ہو گیا ہے کوئی حکم اترا ہے یا خود سرکار نے ارادہ بنا لیا کہ وہ خود حجر پر تشریف لائیں رک جاؤ تھوڑا سا شاید کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ آ جائیں اور وہ نماز بڑھائیں ہم ان کے پیچھے نماز بڑھائیں مگر معاملہ کیا ہوا اونٹنی تو رسول اللہ ہی کی تھی مگر اونٹنی پر سوار ہو کر کے آنے والی ذات مولا علی شیرِ خدا کی اندان حضرتِ مولا علی حضرتِ مولا علی حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرتِ مولا علی جب قریب آئے تو حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا امیر الحج بنا کر کے بھیجے گئے ہو یا کوئی پیغام دے کر کے بھیجے گئے ہو سبحان اللہ اچانک ان کا آ جانا دو حالتوں میں سے ایک حال سے خالی نہیں ہوگا حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کا ملاحظات کریں کس طریقے سے انہوں نے پہچان لیا انہوں نے جان لیا یا تو کوئی حکم ہوگا یا تو پھر ان کو امیر بنا کر کے بھیجا گیا ہے حضرتِ مولا علی نے فرمایا امیر بنا کر کے امیر الحج بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ پیغام دے کر کے قاسد بنا کر کے بھیجا ہے میں اللہ کی رسول کا پیغام سنانے آیا فرمایا کہ اللہ کی رسول نے کہا ہے کہ وہ پیغام جو براد سورة توبہ کا تمہیں دیا تھا سنانے کو وہ تم نہیں سنا ہوگے وہ مجھے دے دو میں سنا ہوں گا اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ علی کو بھیجا ہے تو حضرت علی عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دوسرے بڑی بڑی عمر والے صحابہ کے سامنے بہت مختصر عمر والے ہیں نوجوان ہیں عرب زبان کے دھنی زبان کے دھنی اتنے ہیں کہ جن کا شمار مشکل ہے سب زبان کے دھنی ہیں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ غوثِ عاظم پیرے پیرہ میرے میرہ محی الدین شیخ عبدالقادر جھیلانی کو فرمایا تھا کہ عبدالقادر تم بیان کیوں نہیں کرتے حضرتِ عبدالقادر جھیلانی نے فرمایا تھا یا رسول اللہ یہ عرب کے فسحہ ہیں زبان کے دھنی ہیں زبان کے ایسے مالک ہیں جن کی زبان دانی و فراست کے چرچے ہیں میں عجم میں پیدا ہوا ہوں میری زبان کی فساحت عرب کی فساحت کے مقابلے میں کم ہے میں کہاں ان کے سامنے واضح و نصیحت کر سکتا ہوں اللہ کے رسول نے ان کو موہ کھولنے کے لیے کہا اور اپنا لعاب رسول اللہ نے سات مرتبہ ان کے دہن میں ڈال دیا اور پھر حضرتِ علی تشریف لائے انہوں نے بھی حکم فرمایا اور چھے مرتبہ لعاب ڈال دیا پھر جب مغوثِ عاظم نے بیان فرمانا شروع کر دیا تو ستر ہزار کا مجمع ہے صفحے اول میں سننے والا اسی طرح سن رہا ہے صفحے آخر میں سننے والا اسی طریقے سے سن رہا ہے آسمانوں پر رجال الغیب پہرہ دے رہے ہیں سماعت کرتے ہوئے صف باندھے کھڑے نظر آتے ہیں جب حضرتِ غوثِ عاظم کے سماعت کا یہ حال ہے سنانے کا یہ حال ہے فساحت کا یہ حال ہے تو انہوں نے یہ حصہ کہاں سے پایا سبحان اللہ انہوں نے یہ حصہ کہاں سے پایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الولد سرن لعبی بیٹا باپ کے رازوں میں سے ایک راز ہوتا ہے آخر ان کے باپ کا وہ کون سا راز ہے جو ان کو ملا ہے تو رسول اللہ نے جب توبہ دے کر کے براد دے کر کے بھیجنا چاہا حضرتِ مولا علی نے بھی یہی رسول اللہ سے عرض برمایا تھا عرض کیا تھا یا رسول اللہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سند کے اعتباس حسن لغیری ہی ہے مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے فضائل صحابہ میں بھی حدیث مبارکہ ہے یہ حدیث سند کے لحاظ سے حسن لغیری ہی ہے یعنی اس درجے کو پہنچتی ہے جس کو قبول کیا جا سکتا ہے جس سے حلت و حرمت کے احکام کا نفاظ کیا جا سکتا ہے اونچے درجے کی حدیث ہے چھوٹے درجے کی حدیث نہیں ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرتِ علی کو بلایا اور فرمایا کہ علی تمہیں جانا ہے اور سنانا ہے حضرتِ مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں زباندار نہیں ہوں مجھے زبان نہیں آتی فصاحت و بلاغت کا دھنی نہیں ہوں اور نہ میں خطیب ہوں خطبہ پڑھنے والا تقریر کرنے والا ہوں کہ زبان اور الفاظ کا ایک زخیرہ میرے ذہن و فکر میں بسا ہو میں تو ایک آجز بندہ ہوں آپ کی کفش پرداری کر کے زندگی گزارنے والا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی بات ایسی نہیں ہے بات یہ ہے یا تو مجھے جانا ہوگا یا تو تمہیں جانا ہوگا اس کے سوا چارہ نہیں ہے حضرتِ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ جب ایسا حکم ہے تو فقیر حاصر ہے اجازت عطا فرمائیے میں چلا جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جاؤ جا کر کے فصاحت و بلاغت کے ایسے دریاں بہا دینا کہ قیامت تک کے اس خطبے کو یاد رکھا جائے گا اور فصاحت کے اس دریاں کے گوھر پاروں کو اٹھا کر کے فکر و تاریخ کے الگ انوں کے ابواب میں محفوظ کر لیا جائے گا آپ نے فرمایا اے علی فرمایا کہ فندلق و ان اللہ یثبت لسانک فرمایا کہ اے علی جاؤ اللہ دبارک و تعالی تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا تمہارے قلب کو شرح عطا فرمائے گا تمہارے قلب کو ہدایت دینے والا بنائے گا اور پھر سرکار نے کیا فرمایا دست مبارک ان کے موہ پر رکھ دیا اور جو فصاحت و بلاغت کے دریا اب یہاں پر ایک بات آپ کو میں بتاؤں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں بھی ایک صحابی ہیں یہاں پر بھی دست مبارک کا موجزہ نظر آتا ہے تاریخ کے ابواب میں حدیث کی شروعات میں ضرور ملتا ہے اور جب بھی رجال حدیث پر گفتگو کی جاتی ہے حضرت ابو حریرہ کے اس واقعے کو ضرور ذکر کیا جاتا ہے بے شک ضرور کیا جانا چاہیے ہم بھی ذکر کر رہے ہیں محبت ہی میں ذکر کر رہے ہیں ان کی عظمت ہی میں ذکر کر رہے ہیں مگر افسوس اس پر ہوتا ہے ایک ذکر کیا جاتا ہے علی کا ذکر چھوڑ دیا جاتا ہے بہرحال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں بھول جاتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حریرہ تمہاری چادر کو پھیلاؤ چادر کو پھیلائیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو اپنے سینے کی طرف لے گئے اور بند کیا مٹھی بنا کر کے ان کے چادر میں ڈال دیا ایک سے تین مرتبہ ایسا فرمایا اور پھر فرمایا کہ ابو حریرہ اٹھاؤ اور اب سینے سے لگا لو جب سے حضرت ابو حریرہ نے اس چادر میں رسول اللہ کی مٹھی سے ملا ہوا عدیہ اور انام و موجزے کو پایا اور اپنے سینے سے لگایا تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک لفظ بھی بھولنے والا نہیں رہا پہلے تو یاد ہی نہیں رہتا تھا اب حال یہ ہے کہ ایک لفظ بھی نہیں بھولتا ہوں جب حضرت ابو حریرہ کو جب کسی دھامن کے سہارے سے رسول اللہ کا موجزہ یاد بے بہا اتا فرما سکتا ہے تو بنا واسطہ علی کے مو پر دست قدرت کا جو موجزہ ہوگا قیامت تک کے فضاعت کے دریا کو بہانے والا گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں علی نبی نہیں ہے نبی سے جدا نہیں ہے علی نبی نہیں ہے نبی سے جدا نہیں ہے وہ قرب جو خدا نے انہیں بخشا ہے اس کا بیان نہیں ہے اللہ نے انہیں ایسا مقام بخشا ہے کہ جس کا ہم بیان ہی نہیں کر سکتے جب اس شان سے پہنچے ہوں گے تو آپ جانیں آج عربی گرامر جو ساری دنیا پڑ رہی ہے علم نہ ہو علم صرف ہو یہ سارے کے سارے مرتب کرنے والے کون ہیں یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی یعنی وہ موجزہ جو برائت کے سنانے کے لیے رسول اللہ نے دہنے مولا علی پر اپنا دست مبارک رکھ کر کے جاری فرمایا وہ جاری آج بھی ہے اور قیامت تک کے جاری رہے گا قیامت تک کے قرآن اور عربی زبان کو پڑھنے والا نہ ہو مولا علی کا محتاج ہوگا مولا علی نے جو گرامر لکھ دیا ہے اس کا محتاج ہے اس کے بغیر وہ عربی زبان پڑھ ہی نہیں سکتا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موجزہ اور حضرت مولا علی کی کرامت ہے جو اللہ نے عطا فرمایا اب حدیث ممارکہ کے الفاظ کیا ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کتاب عطا فرما دی اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ جہاں پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا حکم تھا ویسا ہوا حضرت عبو بکر صدیق نماز پڑھائی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے اور مقامات میں جہاں پڑھنے کے لئے حکم دیا گیا ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے حضرت علی نے لوگوں کو حج کا طریقہ سمجھایا جہاں جہاں جانا ہے وہاں وہاں پر جو جو رکن ادا کرنا ہے کس طریقے سے کیسا ادا کرنا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر لوگوں کو حج کے مناسق بیان فرمائے سکھائے کہ اب یہ 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 کرنا ہے اب ایسا ایسا کرنا ہے یہ یہ کرنا ہے بتایا گیا جب حضرت عبو بکر صدیق لوگوں کو حج کے ارکان و مناسق کے تفصیل سنا کر کے بیٹھ جاتے پھر حضرت مولا علی کھڑے ہو جاتے اور رسول اللہ کا پیغام سناتے نظراتے سورة توبہ کو مکمل پڑھ کے سناتے پھر اس کے بعد جہاں بھی بیان کرنے کی ضرورت ہوتی حضرت عبو بکر صدیق بیان کرتے مناسق کے حج بیان کرتے وہ بیٹھ جاتے حضرت علی کھڑے ہوتے رسول اللہ کا پیغام سناتے پتہ کیا چلتا ہے کہ جس سے رسول اللہ جو کام لینا ہے وہ ان سے وہی وہ کام لینے والے ہیں رسول اللہ نے جس سے جو کام لینا تھا ان سے وہ کام لے لیا جس کو جو ذمہ دینا تھا اس کو وہ ذمہ دے دیا اب ہم یہاں حضرت علی کے اس شان سے حضرت عبو بکر صدیق کی تنقیص نہیں کر سکتے اور حضرت عبو بکر صدیق کے شان سے حضرت علی کی تنقیص نہیں کر سکتے یہ ان کی خصوصیت ہے یہ ان کی خصوصیت ہے جو اللہ کے رسول نے بخشا ہے ہمیں تمہیں کسی کو اعتراض کی کیا اس میں حاجت ہے کیا اس میں گنجائش ہے آخر کار یہ حج کے تمام ارکان اسی طریقے سے ادا ہوتے رہے اور حضرت مولا علی پیغام سناتے رہے مولا علی نے جو پیغام سنایا تھا وہ پیغام کیا ہے وہ پیغام اس طریقے سے ہے چار چیزوں کو سنایا گیا اب یہ پیغام سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ نے حضرت مولا علی کو چنا تو گویا کہ یہ بتایا کہ علی میرے رشتہ داروں میں میرے اتنے قریب ہیں کہ وہ ایسے میرے قریب ہیں کہ مجھ سے جدا ہونا ان سے ممتاز یعنی وہ مجھ سے جدا ہی نہیں میرے اتنے قریب ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علی نبی نہیں ہے مگر نبی سے جدا نہیں ہے سبحان اللہ نبی کی شان ایسی ہے کہ علی کو اپنے قرب سے نوازے پھر فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ میرے اتنے قریب ہی ہیں کہ ان سے زیادہ قریبی نہیں کوئی یہی وجہ ہے کہ یہی میرا حق ادا کریں گے جب ان کو بھیجا گیا اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پہنچے سورہ برات سنائے سورہ برات سنانے کے بعد میں آپ نے اعلان عام فرمایا چار چیزوں کا حکم سنایا گیا کتنی چیزوں کا حکم سنایا گیا چار چیزوں کا حکم سنایا گیا یہ کہ پہلا یہ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق قابط اللہ کے پاس نہ آئے گا وہ سال آخری تاکہ اس کے بعد کوئی قابط اللہ کے پاس کوئی مشرق جو خدا کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا کر کے خدا مانے معاذ اللہ شرک کرنے والا قابط اللہ کے قریب نہیں آئے گا مگر آج کی حکومت پر اللہ کا عذاب اترے وہ کافروں کو قابط اللہ کے قریب پہنچا رہے مشرقوں کو قابط اللہ کے قریب پہنچا رہے معاذ اللہ یہ وہ حکم تھا یہ وہ پیغام تھا جس کے لئے خاص انتخاب ہوا تھا خاص موقع تھا صحابہ کا جمع غفیر تھا اور پھر انتخاب مصطفی ذات مولا علی کا بیان تھا اعلان ہوا سب کچھ ہوا مگر آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ سارے فرامین ربز الجلال کو پولا چکے آج امت کو یہ لوگ ایسا درس دیتے تھے کہ سارے لوگ جتنے بھی اہل سنت کے ہیں جو اولیاء اللہ کے چاہنے والے سب شرک کرنے والے ہیں معاذ اللہ بد پرستی کرنے والے ہو گئے قبر پرستی کرنے والے ہو گئے معاذ اللہ کوئی بھی سنی کوئی بھی مسلمان قبر کو خدا سمجھتا بھی نہیں کوئی ولی کو خدا نہیں سمجھتا بلکہ انہیں اللہ کا محبوب بندہ سمجھتا ہے ان پر نازل ہونے والی برکت کا سہارہ لیتا ہے اور ان کی ذات کا وسیلہ بنا کر کہ اللہ سے دعا کرتا ہے انہیں خدا سمجھتا ہی نہیں خدا نہ دے تو ولی کیسے دے خدا نہ سنے تو ولی کیسے سنے ہاں یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کی سنتا ضرور ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ان کا سہارہ و وسیلہ لیا کرتے بہرحال پہلا یہ تو ہوا پہلا یہ اعلان ہوا کہ آج کے بعد سے کوئی کافر کعبت کوئی مشرک کعبت اللہ کے قریب نہیں آئے گا اس کے بعد دوسرا اعلان یہ ہوا کہ کوئی بھی برہنہ حالت میں تواف نہیں کرے گا زمانہ جاہلیت میں حال یہ تھا کہ لوگ ننگے ہو کر کہ معاذ اللہ کعبت اللہ کا تواف کرتے تھے خواہو مرد ہو خواہو عورت ہو جیسے بھی ہو وہ ننگی حالت میں کعبت اللہ کا تواف کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بند کر دیا حیاء سکھایا لباس کی عزت عطا کی لباس کیا ہوتا ہے وہ بتایا خدا کے عبادت کیا جانے کا سلیقہ بتایا اعلان فرمایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک کعبت اللہ کے قریب نہیں آئے گا کوئی برہنہ حالت میں بے لباس تواف نہیں کرے گا پھر اس کے بعد میں تیسرا یہ فرمایا مومن کے سوا الحمدللہ ہم سب مومن ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اور پہچان ہمیں عطا فرما دی آسان پہچان عطا فرما دی علی سے محبت کرنے والا مومن ہے علی سے بغض کرنے والا منافق ہے الحمدللہ ہم سب حضرت علی کے چاہنے والے ان سے محبت کرنے والے اللہ نے بنایا تو اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے یہ اعلان جو حضرت علی نے سنایا ہے وہ اعلان یہ ہے کہ قیامت میں جنت میں صرف اور صرف مومن ہی داخل ہوں گے کافر داخل نہیں ہوگا صرف اور صرف مومن ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے یہ تیسرا اعلان ہوا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا معاہدہ تھا جن کا سمجھوتا ہوا تھا کسی بات پر ایک دوسرے کے رائے کا اتفاق ہو گیا تھا اس کے متعلق سے بیان فرمایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جس کا عہد ہے وہ عہد اپنی مدت تک رہے گا جتنے وقت کے لئے جو عہد کیا گیا ہے جتنے وقت کے لئے جو معاہدہ ہوا ہے وہ اس وقت تک باقی رہے گا اس وقت کے ختم ہونے کے بعد باقی نہیں رہے گا اور جو وقت متعین نہیں کیا گیا ہے کوئی وقت معین نہیں ہے وقت کا تعین کیے بغیر کوئی معاہدہ ہے تو پھر فرمائے کہ وہ معاہدہ صرف چار ماہ تک باقی رہے گا چار مہینے تک باقی رہے گا اس کے بعد وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا یہ بیان کیا گیا اور پھر فرمایا جب حضرت مولا علی نے یہ بیان فرما دیا تو مشرقین نے سن کر یہ کہا کہ اے علی اپنے چچا کے فرزند کو خبر دے دو کہ ہم نے اپنے آہد پس 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 پھینک دیا یعنی اے علی اپنے چچا کے فرزند یعنی اللہ کے رسول سے کہہ دو جو معاہدے ہمارے ہوئے تھے اب ان معاہدوں کو ہم نہیں مانتے ہم نے ان سارے معاہدوں کو اپنے پیٹ کے پیچھے پھیک دیا ہے اب وہ معاہدہ ہمارا یعنی ہم نے معاہدے کو ختم کر دیا ہے اور ہمارے تمہارے درمیان ایک ہی معاہدہ ہے وہ تیر تلوار اور بھالے ہی ہمارا معاہدہ یعنی میدان جنگ میں ہم تمہارا سامنا کریں گے اب کوئی صلح سمجھوتا کوئی معاہدہ نہیں رہے گا میدان جنگ میں ہمارا تمہارا ہمنا سامنا ہوگا بہرحال یہ کافروں نے جواب دیا مگر اس سے پہلے اللہ کی رسول کی طرف سے اللہ کا جو پیغام پہنچانے کا جو حق تھا وہ حضرت علی کو حضرت علی نے حق بخوبی ادا فرمایا اور وہ حق ادا فرمایا گیا اور بعد میں جب سارے صحابہ پہنچے حضرت ابو بکر صدیق بھی آزردہ تھے انہوں نے ارز گیا یا رسول اللہ کہ میرے متعلق سے کوئی حکم نازل ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کوئی خطا ہو گیا کیا بات ہے کہ آخر مجھ سے وابز لے لیا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہ تم سے کوئی خطا ہوئی ہے نہ کوئی تمہارے متعلق سے مذہبت میں قرآن کے آیت اتری ہے بلکہ حکم مجھے یہ ہوا کہ میں یہ حق علی کو عطا کروں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے بے پناہ محبت کی اور بے پناہ محبت کرتے ہیں اسی محبت کے تقاسے کے تحت حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ نے وہ پیغام دے دیا تھا اللہ کا انتخاب یہ تھا کہ وہ پیغام یا تو خود رسول اللہ پہنچائیں یا حضرت مولا علی پہنچائیں اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انتخاب رب زلجلال سے اللہ نے ہمیں محبت عطا فرمائی اور پھر انتخاب مصطفیٰ سے بھی ہمیں محبت ہے محبت سرکار کے ہر صحابی سے ہے سرکار کے ہر صحابی کی عظمت ہمارے سروں اکھوں پر ہے کسی کی کوئی تنقیز نہیں ہے اور جو خلافت راشدہ کا جو مسئلہ ہے وہ حق ہے افضلیت کا جو مسئلہ ہے وہ حق ہے مگر خصوصیات جو حضرت علی کے ہیں وہ خصوصیات کسی دوسری وجہ سے ختم نہیں کیے جا سکتے وہ خصوصیات اپنے حال پر باقی رہیں گے آج کے حسد دم سر پٹک کر کے ختم کر لے یا اس زمانے کے لوگوں نے ختم کر لیا یہ خصوصیت کو نہ وہ ختم کر سکے نہ یہ ختم کر سکیں گے نہ قیامت تک کے کوئی اور ختم کر سکتا ہے ہم تو یہی کہیں گے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی ترچا تیرا ہم تو یہی کہیں گے کہ اے اللہ کے برگوزیدہ پیغمبر کے چہیت صحابی اے ان کے گھر والے حضرت مولا علی آپ سے جلنے والے چل جائیں گے ختم ہو جائیں گے ان کی نشانیاں ان کی بولیاں مگر آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت کے ساتھ بلند فرمایا ہے وہ بلندی رہے گا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ آج ہم حضرت مولا علی کے ذکر خیر سے اپنے زبان اور سماعت کو محضوظ کریں اور ثواب کی حق دار بنیں اللہ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا کہنے میں سننے میں جو غلط ہی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے جو حق اور صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے پروردگار ہمارے بولنے کو قبول فرمالے ہمارے سننے کو قبول فرمالے مولا جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نبود فرمائے مسلمانوں کی مدد فرمائے بے یارو مددگار کے لئے مولا جو قسم پرسی کے عالم میں ہیں مولا بے واؤ یتیم بے سہارے بچے بڑے جوان ہیں مولا ان کے اسباب سہارے کفو مہیا فرمائے مولا ان کی زندگیوں میں رحمت چین و سکون و راحت اتا فرمائے امن امان و سلامت عالم اسلام کو اتا فرمائے ہمارے شہر کو ہمارے ملک کو امن امان سلامت اتا فرمائے مولا ہمیں تیری عبادت کے ارکان کو اکمل آزادی کے ساتھ ادا کرنے کی سہولت ہو ہمیں حمایت مہیا مولا ہمارے جائز تمناوں کو پوری فرمائے مولا ہمیں جو حاضر مولا جس کی جو پریشانی ہے مولا اس کی اس پریشانی کو دور فرمائے جس کی جو تمنا ہے اسے وہ پورا فرمائے دشمنوں کے دشمنیوں کو ناکام فرمائے حاسدوں کے حسد کو ناکام فرمائے مولا تیری رحمت کا سہارا کامیابی کے زندگی عطا فرمائے اقل قول رحاظ صفر اللہ و لکم رسائے ممین و ما علینا للولاغ مبین برحمت و الحمد اللہ رب العالمين